عوض باللہم رہی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا مذبان اصل سید تیسرے ویلا کے ساتھ حضرت خدمت ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک انتہائی اہم موضوع پہ جس کا تعلق ہے گلگل بلدیسان کی الیکشن وہاں پہ کافی ٹھنڈ ہے لیکن وہاں کے ماحول میں کافی گرمہ گرمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور آج اس گرمہ گرمی میں اضافہ اس کے بعد زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے جب گلپ اور پلس سروے نے جو ہے وہ اپنے عداد و شمار جو ہے وہ جاری کر دی ہیں دونوں کمٹیز کا یہ کہنا ہے کہ پینتیس اور ستائیس کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ وہاں پہ نظر آ رہی ہے اور اس کے جیتنے کے چانس ستائیس اور پینتیس پر حصد ہیں اور اس کے بعد پیپل پارٹی کے عداد و شمار جو ہے وہ چوبیس اور چھبیس بتائے گئے ہیں اس کے بعد دونوں سروے کا یہ کہنا ہے کہ چودہ چودہ کے ساتھ جو ہے وہ نو لیک تیسٹر نمبر پہ ہے اور چوتھے نمبر پہ جس چیز نے مجھے یہ وی لاک بنانے پہ مجبور کیا وہ ہے جے یو آئی فے جو چار فیصد کے ساتھ چوتھے نمبر پہ ہے اب میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ ابھی گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی کی کتنی سیٹیں تھیں گلگر بلٹیستان سے پیپل پارٹی کی کتنی سیٹیں گلگر بلٹیستان سے اور جے یو آئی کی کتنی تھی جے یو آئی کی تھی ایک سیٹ یہ میں جو بتا رہا ہوں ابھی جا کے گوگل پہ سرچ کر لیں دوہ دار پندرہ جی بی الیکشن تو آپ کے سامنے یہ سارے عدادوش مارا جائیں گے کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بغیر تحقیق کہ کوئی بھی بات آپ کے سامنے نہ رکھی جائے اور پیپل پارٹی جس نے پانچ سال وہاں سے حکومت کی تھی اس کی ایک سیٹ تھی اور پیپل پارٹی کے بعد تھی پی ٹی آئی جو اس وقت جس کا گراف سب سے بلند ہے اس کی بھی تھی ایک سیٹ لیکن وہاں پہ دو مذہبی جمعاتیں جن میں ایک کا نام ہے اسلامی تحریک اور دوسری کا نام ہے ایم ڈوی ایم جسے مجلس واضح مسلمین بھی کہتے ہیں ان دونوں کی دو دو سیٹیں تھی اب میرا یہ سوال ہے کہ وہاں پہ جے یو آئی فیق فیقی بھی ایک سیٹ تھی پی ٹی آئی کی بھی ایک سیٹ تھی پیپل پارٹی کی بھی ایک سیٹ تھی ان کو تو آپ نے گلپ سروے میں رکھا اور اس کے بارے میں لوگوں سے سوال بھی کیا آپ نے سروے کرنے والی دونوں کمپنیوں نے ان دو جماعتیں جن کا دو دو سیٹوں کے ساتھ اچھا خاصہ وہاں پہ ووٹ بینک ہے ان کو گلپ سروے میں شامل کیوں نہیں گیا اچھا یہ ایسی بات ہے کہ جو اس سروے پہ سوال اٹھانے پہ مجبور کر رہی ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت بھی پی ٹی آئی جو سب سے مضبوط جماعت وہاں کی سمجھی جارہی ہے اور جس کے آداز و شمار وہ بھی سب سے اوپر ہیں ستائیس اور پینتیس کے ساتھ اس نے وہاں پہ تین سیٹوں پہ اتحاد کیا ہے ایم ڈیوی ایم سے کہیں پہ بھی کوئی بھی سیاسی جماعت اگر اکیلے جیت سکتی ہے تو وہ کبھی بھی اس میں کسی دوسرے کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اگر شامل کر رہی ہے پی ٹی آئی ایک مذہبی جماعت کو تو اس مین کے وہاں پہ اس کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے جس کے وجہ سے وہ اس کی شمولیت چاہتی ہے اور اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی ہے اور اس گلپ سروے میں یہ انتہائی زیادتی کی گئی ہے کہ ان دو جماعتوں کو جنہوں نے پچھلے الیکشن میں دو دو سیٹیں جیت کے اچھا خاصا مرجن کے ساتھ جو ہے ووٹ لیا اور جن سیٹوں سے وہ دونوں جماعتیں ہاری ہیں کہیں سے ساٹھ ووٹ کے ساتھ کہیں سے سو ووٹ کے ساتھ تو وہاں پہ بھی اچھا خاصا ان کو ووٹ پڑا تھا اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں وہاں کی مقبولیت کے حوالے سے تو ایک اور بھی مذکہ خیز آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہاں کی اس فہمس ترین جو سیاسدان ہے ان میں پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں عمراند کان ان کا پہلا نمبر ہے اور اس کے بعد بلاول بھوٹو ہیں اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ نواز شریف ہیں اور نواز شریف کے بعد جو ہے وہ چوتھا نمبر مولانا فضل ورمان اور پانچوہ نمبر جماعت اسلامی کے سراج الہاق صاحب کو دیا گیا آپ کو حیرانگی نہیں ہوئے سنن کے کہ وہ شخص جس کی ایک بھی سیٹ نہیں ہے وہ وہاں پہ اچھا خاصہ فہمس بتایا جا رہا ہے اور چوتھے اور پانچوہ نمبر پہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ کافی فہمس رہنما ہیں اور جن جماعتوں کی دو دو چار چار سیٹے ہیں وہاں سے وہاں سے فہمس ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو بالکل اندھیرے میں جو ہے وہاں سے سیٹے حاصل کر رہے ہیں اس لیے یہ وہ حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور جو سوالات اٹھاتے ہیں اس گلپ سروے پہ اور اس کے ساتھ تھوڑی سی معلومات مزید آپ کو فرام کروں گے اس ویلاغ میں اور پھر اس ویلاغ یہاں پہ خاتمہ کریں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں کچھ ایسے ہی سوالات لے گی